اب دوستو اس کا ایو پی سی نام لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے تو دوستو پہلا اسٹیپ اس میں اپنا پیرنٹ چین کو سلیکٹ کریں گے تو دوستو اس کا یہ پیرنٹ چین ہے پیرنٹ چین مطلب موکھ یہ سرنکلہ جس میں سب سے زیادہ کار بن ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیرنٹ چین کہتے ہیں اس میں کتنے کار بن ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک ہی چین ہے اس میں کوئی دوسرا آپ کا چین نہیں ہے اس کے بعد دو نمبر ہم کیا کرنا ہے نمبرنگ کرنا ہے یعنی نمبر دینا ہے تو نمبر دوستو اس طرف سے دیں گے جس طرف سے آپ کا دبل بون نزدیک ہو تو اس پیشٹ ہے کہ یہاں سے اس دشا سے نمبر دینے پڑیں گے ایک دو تین چار پانچ دیکھئے اب کیا کرنا ہے آپ کو پانچ کار بن ہے تو پانچ کار بن کے لیے کیا سبد یوز کرتے ہیں دوستو ہم پینٹ سبد یوز کرتے ہیں یہ آپ کو پریفکس اور سپکس پتا ہونا چاہیے دیکھے جب کار بن کار بن کی بھی دبل بونڈ آیا ہوا رہتا ہے تو ہم سپکس کیا یوز کرتے ہیں اینی یوز کرتے ہیں یعنی دبل بونڈ کے لیے ہم کیا یوز کریں گے اینی دبل بونڈ کہاں آیا ہوا ہے اپنا ایک نمبر پہ آیا ہوا ہے اس کا نام کیا بن جائے گا دیکھے پینٹر ون ان یا ون پینٹین اس کو ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اوکے آسان ہے